اسلام علیکم می نیم از این لابی دین اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ورڈس ایپ چیٹ کے اوپر پرائیویسی کیسے لگا سکتے ہیں ورڈس ایپ چیٹ کے اوپر آپ لوگ کیسے لگا سکتے ہیں آپ کی بھی کوئی سیکرٹ چیٹنگ ہے آپ اس کے اوپر لوگ لگانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت کام کی ہونے والی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو دھماکے دار میتھرڈ شیئر کرنے والا ہوں اس سے آپ ایزیلی اپنی چیٹ پر لوگ لگا سکتے ہیں مزے کی بات ہے پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ کے ورڈس ایپ کی اوپر لوگ لگا ہوا ہے لگے گا ایسے کہ انٹرنیٹ ایشو ہے یا پھر ورڈس ایپ ایشو ہے اور ورڈس ایپ ہنگ ہو گیا ہے اس وجہ سے ورڈس ایپ نہیں چال رہا اگر آپ دوسرا لوگ یوز کرتے ہیں تو کہتے ہیں دو میٹ اپنا لوگ کھول کے دینا میں نے کال کرنی ہے تو وہ سیکرٹ چیٹنگ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس میتھرڈ سے وہ آپ کے ورڈس ایپ کو یوز نہیں کر سکیں گے انہیں ایسے ہی لگے گا کہ آپ کے ورڈس ایپ پر کوئی ایشو ہے ویڈیو کو کمپلیٹل دیکھئے گا اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دینا کیونکہ ایسے ہی ہیلپول کونٹینٹ میں اسی چینل پر پوسٹ کرتا رہتا ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے ورڈس ایپ اوپن کیا ہوا ہے اور یہاں پر کمپلیٹ چیٹ شو ہو رہی ہے لیکن ورڈس ایپ ورک نہیں کر رہا لگ ایسے رہے جیسے انٹرنیٹ ٹیشو ہے یہ ورڈس ایپ ہنگ ہو گئے لیکن اس کے اوپر لاک لگا ہوا ہے یہاں پر میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں جسٹ والیم بٹنز سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میرا ورڈس ایپ جو ایپ ورک میں آگیا کتنا ایزی میتھرڈ ہے سٹور سے ایک ایپ انسٹال کر لینی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اوپس ایپ لاک اس کا نام ہے اور کچھ اس طرح کا آئیکن ہے سیم اسی طرح کی آپ نے ایپ کو انسٹال کر لینے ایسے ہی آپ ایپ اوپن کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس ٹائپ کا انٹرفیس آ دے گا آپ نے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے پرس والیم اپ اور ڈاؤن بٹن یہاں پر یہ جو والیم والے بٹن ہے اس سے جو ہے نو آپ اپنا کی پیٹن بنا سکتے ہیں اس سے آپ اپنا پاسورٹ بنا سکتے ہیں والیم زیادہ کرنے والا اور والیم کم کرنے والا اب یہاں پر میں کی پیٹن بناتا ہوں دو دفعہ والیم کم والا بٹن اور دو دفعہ والیم زیادہ والا بٹن یہاں دیکھ سکتے ہیں دو دفعہ کم والا اور دو دفعہ زیادہ والا منیموم جو ہے نو آپ دو بٹنز یوز کر سکتے ہیں ایک کم والا اور ایک زیادہ والا آپ دو والا بنانا چاہتے ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ٹھیک ہے اگین سے وہ کہنا ہے کہ ری انٹر کریں دو دفعہ کم والا اور دو دفعہ زیادہ والا یہاں پہ میں کنفرم پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ آپ نے بوٹ کر کے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ سیٹ سیکرٹ کوسچن اگر آپ پنا پاسورٹ فارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے سیکرٹ کوسچن لکھنا ہے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں بیسٹ براؤزر میرا یوٹیوب ہے ٹھیک ہے میں نیکس پہ کلیک کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے پرمیشنز دے دینی ہے فرسٹ ایکسیسے دینی ہے یوز ایج کی ایکسیس ٹھیک ہے اس کا نام کے نوٹ ایپ بھی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے سرچ اپ کرنا ہے کے نوٹ ایپ پلے سٹور پہ پتہ نہیں اس کا نام انہوں نے اوپس ایپ لاک کیوں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کے نوٹ ایپ اس کو جانا آپ نے ایکسیس دے دینی ہے اس کے بعد اگین سے اگین سے آپ نے آنے یہاں پر یہ نوٹ ایپ اس کو اگین سے آپ نے الاؤ کر دینے اور بیک آ جاتا ہوں یہاں پر اگین آپ نے فنش پہ کلیک کر دینے اب یہاں پر آپ کے سامنے کچھ ہی سٹائپ کا انٹرفیس آ دے گا بیسیکلی یہ ایپ جانا وہ نوٹ ایپ ہے ٹھیک ہے کسی کو پتہ بھی نہ لگے کہ یہ لاکر اس نے انسٹال کیا ہوا ہے اب یہاں پر آ کر آپ نے کیا کرنا ہے اگین سے دو دفعہ ڈاؤن دو دفعہ اپ والا بٹن دوبانا ہے ٹھیک ہے آپ نے جو بھی پاسورٹ اپنا سیٹ کیا ہوا ہے والیم کم کرنے والا یا زیادہ کرنے والا اب یہاں پر آ کر آپ نے لاک لگا لینا ہے کس پہ آپ لگانا چاہتے ہیں میں لگانا چاہتا ہوں ورڈس ایپ کی اوپر ٹھیک ہے نیکسٹ بھی میں آپ کو انٹرفیس بتاتا ہوں کہ آپ نے وہ پچر سامنے کیسے لگانا ہے پتہ بھی نہ لگے کہ یہ والا لاک لگا ہوا ہے یہاں پر آپ نے لاک پر کلک کرنا ہے یہ لاک لگ گیا اس کے بعد یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سکرین کونسی ہے یہ بلیک ہے اس کا مطلب کہ اسے ایسے لگے کہ یہ سکرین جو بلیک آگیا یہ ایشو ہے اس پر کلک کرنا ہے کسٹم پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ گیلری میں سے پچر سلیٹ کر سکتے ہیں جو ٹاپ پر جو ہے نا وہ دکھائی جائے صحیح ہے یہ والی میں یوز کر لیتا ہوں ورڈس ایپ کی پچر اب ان بٹنز کو آپ نے یہاں سے کٹ کر لینا آپ نے پہلے ورڈس ایپ کا سکنین شوٹ لے لینا ہے ٹھیک ہے فرنٹ چیٹ کا اور یہاں سے آپ نے اس کو ایڈجسٹ کر لینا یہ رہا اتنا میں ایڈجسٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ٹاپ پر دکھائی جائے گی آپ نے بٹنز کو جو ایڈ کر دینا ہے اور یہاں پر یہ اس کو آپ نے آن کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ورڈس ایپ کے اوپر لاک لگ گیا ہے جو بھی میرے ورڈس ایپ کو اپن کرے گا اس کے سامنے یہ پچر ہی آئے گی اور وہ ورڈس ایپ کو یوز نہیں کر پائے گا اب یہاں پر میں اس کو جانب اوپن کر لیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ورڈس ایپ آن لاک ہو گیا اب میں ورڈس ایپ کو ایزیلی یوز کر سکتا ہوں دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا میتھرڈ ہے اس کو یوز کر کے آپ اپنے ورڈس ایپ کے اوپر لاک لگا سکتے ہیں اپنے ورڈس ایپ کو سیکیور بنا سکتے ہیں اپنے ورڈس ایپ چیٹ کو سیکرٹ رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جانب لاک لگا سکتے ہیں ویڈیو چھلو گئے تو لازمی سے لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیکس انفارمیٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ